جسٹس اتھر من اللہ شواہد نے کہ میں کسی کی پروکسی ہوں ورنہ لائف پروگرام میں فیصل باوڈا غصے میں آگئے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مجھے سنگل آؤٹ کیا گیا ہے مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میرے علاوہ گورنر سندر تلال چودری وزیر تلال اور مصطفیٰ قوان نے بھی بات کی ہے میرا گناہ صرف یہ ہے کہ میں نے سوال اٹھائے ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اماندار چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے اور میں جب سپریم کورٹ میں پیش ہوں گا تو عرشد شریف کے قتل سمیت بہت سی چیزوں پر بات کروں گا پیسل غابڈا نے کہا کہ پی ٹی ای کے لوگ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس آمر فاروق کو ٹاؤٹ کہتے ہیں ان کے خلاف تو کوئی سوہ موٹو نوٹس نہیں لیا گیا لیکن میرے جائز سوال اٹھانے پر سوہ موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے میں نے پریس کانفرنس میں جو جو کہا ہے میں ابھی بھی اس بات پر کھڑا ہوں اگر میرے سوال کرنے پر آپ مجھے پانسی دینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں فیصل غابڈا نے غصے میں کہا کہ اگر مجھے عزت دی جائے گی تو میں ڈبل عزت دوں گا لیکن اگر میرے ساتھ بدماشی کریں گے تو میں ڈبل بدماشی کروں گا میری پگڑی اچھالی گئی تو میں ان کی پگڑیوں کا فٹبال بنا دوں گا اگر مجھ پر پروکسی کا ٹھپا لگائیں گے تو میں آپ سے شواہد مانگوں گا اور آپ کو دینے پڑیں گے اگر آپ الزام لگائیں گے تو آپ کو ثبوت بھی دینے پڑیں گے جو قانون آپ کی لئے ہوگا وہی قانون میرے لئے ہوگا جسٹس اثر من اللہ نے مجھے کسی کی پروکسی کہا ہے تو اب ان کو شواہد دے کر یہ ثابت کرنا پڑے گا ورنہ میں اپنی تسلیل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر جو جس لیول تک مجھے جانا پڑے گا اس کی قانونی چارہ جوئی کے اندر جاؤں گا